امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں ریس تری کے نئے گانے سیلفش پہ ریویو کروں گا اس کے بارے میں بات کروں گا آپ سب کو بتاؤں گا کہ مجھے وہ گانا کیسا لگا ہے اور جو تھوڑی بہت اس میں گلتیاں نظر آئی ہیں مجھے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا تھوڑی سی اس کے بارے میں انفرمیشن بھی دوں گا آپ کو سب سے پہلے انفرمیشن کی بات کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو سنگر ہے وہ پاکستان سے ہیں آتیب اسلم ہر کوئی جانتا ہے ان کو تقریبا انڈیا اور پاکستان میں کافی مقبول آواز ہے ان کی لوگ ان کو پہچانتے ہیں ان کی آواز کو پہچانتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ فینز ہیں پوری دنیا میں ویسے تو ان کے بہت زیادہ فینز ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان میں ان کے بہت زیادہ فینز ہیں اور اس گانے میں جو فیمیل سنگر ہیں جو سلمان ہان کو جانتا ہے تقریباً وہ ہر شخص جو ہے نا ان فیمیل سنگر کو بھی جانتا ہوگا لیولیا بنتور نام ہے ان کا سلمان ہان کی گرل فرنڈ ہے کافی عرصے سے ریلیشنشپ میں ہے سلمان ہان کے ساتھ اور اس ولم میں اس مووی میں سلمان ہان کی اس مووی میں ان نے بقاعدہ طور پر اس میں ایک گھنہ گایا ہے اور سیلفش کے لیرکس لکھے ہیں سلمان خان نے خود اب مجھے نہیں پتا کہ ستھارے لیرکس انہیں خود لکھے ہیں یا کسی کی مدد بھی لیا اس میں اس بارے میں ابھی تک سلمان ہان نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ سلمان ہان نے کیا کسی سے مدد لیا لیرکس لکھنے میں یا جو ان کے جس طریقے سے ان کے دل میں آئی ہے چیز ان نے لکھ دیا ہے بارحال لیرکس پہ تھوڑی سی تنقید کی جا رہی ہے جو نیگٹیو پوائنٹس ہیں اس گانے کے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ لیرکس پہ تھوڑی سی تنقید کی جا رہی ہے یہ لوگوں کے جانب سے کچھ کرٹکس ہیں وہ لیرکس پہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے تنقید کرنا بنتا نہیں ہے کیونکہ لیرکس لکھے ہیں سلمان ہان نے اور سلمان ہان کوئی پروفیشنل لیرکس رائیٹر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تنقید کرنے والوں کی بات کی جائے کرٹیسزم کرنے والوں کی بات کی جائے تو کچھ حد تک ان کا پوائنٹ جائز مانا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ گلدیاں مجھے بھی نظر آتی ہیں کچھ ایسی کمیاں نظر آتی ہیں مجھے اس کے لیرکس میں لیکن اس کے علاوہ اگر گانے کو گوھر سے سنا جائے اور اس کی دھن پہ بھی دھیان دیا جائے ٹیون پہ دھیان دیا جائے جو بقاعدہ ردم ہے گانے کا اس پہ دھیان دے کے اگر گانے کو سنا جائے اور سنگلز کی بھی بات کی جائے تو میرے خیال سے آپ کو اس کے جتنے بھی لیرکس ہیں نا وہ سب پسند آئیں گے لیکن پھر بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی تاتات میں کریڈکس جو ہیں نا وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اس گانے کے لیرکس پہ تنقید کر رہے ہیں مختلف چیزوں پہ تنقید کر رہے ہیں لیکن جو ویک پوائنٹ مجھے اس گانے کا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے پکچرائز بہت زبردست طریقے سے کیا گیا ہے بوپی دیول ہے پکاعدہ اس میں دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈیزی شاہ دکھائی گئی ہیں سلمان خان دکھائی گئی ہیں اور ان کے ساتھ چیکلین فرنینڈس دکھائی گئی ہیں اور ان چاروں نے اعلیٰ انداز میں پرفارم بھی کیا ہے اس گانے کے اندر جو کہ آپ دیکھیں گے اگر اس گانے کو تو آپ کو نظر آئے گا پکچرائز بہت زبردست جگہ پہ کیا گیا ہے لڈاگ میں پکچرائز کیا گیا ہے یہ گانہ اور بڑی خوبصورت لوکیشن ہے اگر آپ اس گانے کو سنیں تو ایک فیل آتی ہے آپ کو جو اس گانے کی پکچر دیکھنے کے بعد آپ کو اور زیادہ اس گانے سے اٹیج کر دیتی ہے کیونکہ یہ ایک رومنٹک سانگ ہے اور اس پہ آتیف اسلیم اور لولیہ ونتور کی آواز کی وجہ سے چار چاند لگ جاتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پہ یہ گانہ بہت پسند آیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی رائے میری رائے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں آپ میری رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر اتفاق کرتے ہیں تب بھی مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور اس پہ کومنٹ کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بند بھولیے گا اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ حافظ